اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صدیق جان نے ایک اہم اطلاع دی ہے کہ تحریک انصاف کے دو ایم این ایس نے معاملات تیہ کر لیے ہیں حکومت کے ساتھ اور اب وہ غداری کرنے جا رہے ہیں ان کی خبر کس طرح تھی انہوں نے کیا بتایا آپ سے لائک کی ریکویسٹ ہے آگے بھی ضرور شیئر کیجئے گا ذرا دیکھ لیجئے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا اہم اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کے دو سینیٹرز کے نون لیگ سے معاملات تیہ ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیرون ملک موجود اہم رہنماؤں نے پاکستان میں موجود دو اہم شخصیات سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ہماری اطلاع کے مطابق ان دو سینیٹرز کے معاملات تیہ ہو چکے ہیں اب اس سب کے برعکس لوگ کیونکہ بے وقوف نہیں ہیں جانتے ہیں کہ صدیق چان کو ایکسپوز کرنا شروع ہو گئی حوام اور یہ کہتے ہیں کہ جون سے لے کر اوگست تک صدیق چان کی ہر دوسری ٹویٹ میں خبر ہوتی تھی کہ عمران خان چند دنوں میں جل سے باہر ہوگا ظاہر بات ہے کہ مقصد یہ تھا کہ کوئی تحریک یا احتجاج نہ ریکارڈ کرے کوئی باہر نہ نکلے کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے اگر لوگوں کو امید لکی رہے گی کہ آج نکل آئیں گے کال نکل آئیں گے تو لوگ احتجاج نہیں کریں گے تو وہ سٹریٹیجی کافی حد تک کامیاب ہوئی کہ انقریب خان رہا ہونے والا ہے اب اس نے دو دن سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے یعنی صدیق چان کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دو دن سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرس اور عراقین قومی اسیمبلی کے لوگ حکومت سے معاملات تیہ کر چکے ہیں مقصد یہ ہے کہ وہ عراقین جو ابھی تک ثابت قدم ہیں وہ یہ سوچ کر حکومتی ڈیل قبول کر لیں کہ جب دوسرے عراقین کے ساتھ معاملات تیہ ہو ہی چکے ہیں تو ہم کیوں نہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھویں یہ رجیم چینج بہت گیری واردات ڈال رہی ہے وہ رجیم جو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرنے پر بندہ اٹھا لیتی ہے اس رجیم نے اب تک صدیق چان کو کیوں نہیں اٹھایا اس سوال کا جواب لوگ تلاش کر رہے ہیں برحال صدیق چان بھی کیا منافق ہے کمیٹ کیجئے گا ویڈیو آج کی میکسیمم شیئر بھی کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں پہلے ایک اندر پریس کر دیں